نمشکر دوستو میرے نام ہے درپل اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن ٹونٹی فور نیوز دوستو اس میں جینی نہر کی تصویریں دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر دیکھ سکتے گوتاک اور پرگٹ سنگھ آئے ہیں کس طریقے سے ایک امن نام کا لڑکا کس طریقے سے اس نہر کے اندر بتایا جاتا ہے اسے مار کر فیکا گیا اور یہاں پر بتا دے تو رنجش بھی جو ہے فلال سوتروں کے انسار بتائی جاتی ہے کہ کسی لڑکی کو مہیلہ کو لے کر تھی ان لڑکوں کے بیچ دوست آئے تھے اس نہر کنارے یہاں پر بیٹھے تھے اور اس کے بعد نہ جانے ان کے بیچ کیا ہوا جو جانکاری پریوار کو ملی کی چار تاریخ سے وہ لاپتہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پریجن جو ہے پولیس میں جانکاری دیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو سی آئی کے جو ٹیمے ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں یہاں پر جو سب انسپیکٹر ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں پوری جانکاری لینے کا پریاؤس کرتے ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کس طریقے سے یہ پورا ماملہ ہے اور کب پوری ایواردہ ہوئی تھی سر یہ چیار فروری کو چیار لڑکے آئے تھے گروڑا سے اور یہاں بیٹھوں نے سرابتی جب وہ دو تین دن لڑکا نہیں پہنچا تو پریوار والے نے نو تاریکم قدم درج گروہ دیا گھوم سودگی کا ہمارا نو جوان لڑکا کہیں چالک چلے گیا جی تو پھر جیسے وہاں سی 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 ٹیو بھوملے فوٹیج بھارا فولیس نے کھنگا لی تو سی 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 ٹیوز میں آیا بھی چیار آدمی موٹرسک بھی لے گئے ہیں چیار لڑکے بائک پر لے گئے بائک پر لے گئے آئے تھے جی بائک پر لگا رہے ہیں یہاں جیسے اپنی موکھوری کے طور پر ایسے پتہ لگیا ہے تو اس کے دیکھنے کے لئے پرگٹ سنگھ کی امداد لی ہے یہاں سے کوئی ایسے ایسے کولیکٹ ہو جاندی سے آج ایسے کولیکٹ کرنے کے لیے پتھر پتھر سے مارا پریوار والے کا روپ ہے کہ سیر میں پتھر مارک ہے ماری بچے کو اندر مارک تفائیں گے اٹھائی تیس سال کا ہے آمن ستھائی تیس سال کا آمن ہے تو بتا دیں تو گھرونڈا کا رہنے والا آمن جس طریقے سی آئی کی ٹیمیں بھی یہاں پہنچی ہوئی ہے ثبوتوں کو جھٹانے کے لیے کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی آروپی بھی جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ابھی فرار ہے یعنی یہ جو آروپی ہے وہ ابھی پکڑ میں نہیں آئے ہیں اور ایسے میں جو پرگٹ سنگھ ہے ان کی ٹیم بھی یہاں پر پہنچی ہوئی ہے جو لگا تار اسی طریقے ہے کہ جو شو ہوں یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو نہر میں سرچ ابھیان شروع کرتی ہے اور لگا تار جو ہے کئی ورشوں سے سیوا کا کام جو ہے یہاں پر کر رہا ہے تو یہاں پر جو پرگٹ سی ہیں ان سے بھی جانکاری لینے کا پریاز کریں گے کہ آخر کیا کچھ جو ہے پوری جانکاری ان کے پاس آئی اور اس کے بعد وہ اپنی ٹیم کو لے کر یہاں پہنچے ہیں اور ابھی فیلال بتارے سبوتوں کو یہاں سے کولیکٹ کرنا ہے جو کی سی آئی کی ٹیمیں ہیں اور کہیں نہ کہیں اس ماملے میں اور آگے بڑھنا ہے کیونکہ ابھی تک جو جتنے بھی جو یوک تھے بتا رہے ہیں جو اس کے اندر جو بھی شامل تھے وہ ابھی پکڑ سے باہر ہیں تو یہاں پر پرگٹ سنگھ ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں پرگٹ سنگھ جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے امن نام کا یوک ہے میں ایک چار طریق سے لا پتا تھا جی سر پندرہ طریق کو پندرہ فربری کو پروار دوبارہ میسیج ملا تھا کہ ان کا جو ایک نوجوان بچہ ہے امن اس کو اس کے ساتھیوں دوبارہ کہیں نہر میں لے گئے تھے کہیں اس کو قتل کر کے نہر میں نہ گر دیا گیا ہو تو پندرہ طریق کو ہم اپنی ٹیم کے ساتھ آئے تھے اور ابھی جو سی آئی اے نے جب جانچ کی تو اس میں کچھ چیزیں نکل کے آئی ہیں کہ اس کو بیرہ میں اسے قتل کیا گیا ہے اس کے سیر میں پتھر بغیرہ مارے گئے ہیں تو اسی پتھر اور کھالی کچھ بوتلے ہیں کنچ کی جو اس کے سیر میں ماری گی تھی تو ان کو ڈونڈنے کے لیے آج ہم کرنال پہنچے ہیں اور اپنا جو سرچ آپریشن شروع کریں گے لیکن امن کی لاش کے بارے میں ابھی کوئی بھی جانکاری نہیں مل رہی اس کو لے کر بھی ہمارا جو سرچ ہے وہ لگاتار جاری رہے گا اور آپ سبی کا پتہ ہے کہ ٹیم گوتا خور پرگر سنگ انسانیت کی شیوہ نباری آج پھر ایک پروار کی اور پرشاسن کی مدد کرنے کے لیے فری اپ کوشٹ ہم یہاں پر آئے ہیں اور جیسے بھی نہر کے اندر کچھ بھی نکل گئے گا پھر آپ کے مادے ہم سے ضرور بتائیں یعنی آج ثبوت جھوٹانے کے لیے آئے ہیں جی سراجو مارے گئے جو پتھر ہیں کنچ کی بوتلے ہیں یا ہور جو بھی چیز پولیس نے ہمیں بتایا وہ ساری چیزیں ہم ڈونڈنے کا پریاس کریں گے تو یہاں سے کچھ سامان ملا تھا جو پتا چلا یہاں پر اس کے دوستوں کے دوارہ پتا لگا سی سی ٹی وی کے دوارہ پتا چلا پہلے تو کچھ جانچ گھوڑ مول تھی لیکن جب سی آئیے نے جانچ کی تو ساری چیزیں کلیر ہو چکے یہاں جی بلکل تو ابھی فیلحال نشان بھی ہے یہاں پر وہ بھی مل گئے ہیں سارا کلیر کے نشان بھی ملے ہیں یعنی اس سے پہلے مارا گیا پھر فیکا گیا جی نیر کے اندر تک خون کے نشان ہے یہاں پہ بلکل اور بتا دے تو اسی جگہ پر جو یہ لوکیشن آپ دیکھ رہے ہیں اسی لوکیشن کے اوپر یہ پوری واردات کو انجام دیا گیا لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نہر میں کتنی بڑی نہر ہے اور اس نہر کے اندر کوئی ویکتی کسی گرائے جاتا ہے تو پھر نہ جانے جو بھاو ہے پانی کا کہاں سے کہاں شف کو لے جائے تو شف بھی ابھی تک جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے اسے نہیں نکالا گیا ہے نہیں نکال پائے ہیں لیکن ابھی جو ثبوت جھٹانے کے لیے یہاں پر جو دیکھ سکتے گوتا گور پرگٹ سنگھ جو ہے کہیں نہ کہیں اپنی جان بھی جوکی میں ضرور ڈالتے ہیں اتنی بڑی نہر کے اندر جو ہے ثبوت جھٹانے کے لیے اپنے پورے جو یہاں پر جو سوٹ ہے اسے پہن کر جو ہے بقاعدہ اپنے سیفٹی گیرز کو پہن کر وہ پانی میں اترے ہیں اور ابھی فیلال ثبوتوں کو جھٹانے کے لیے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں لگا تار ایسے ہی ماملوں کے اندر پرگٹ سنگھ لگا تار جو ہے سیوہ میں آگے بڑھتے ہیں اور ابھی فیلال جا رہے ہیں نہر میں اس پتھر کو بھی ڈھونڈنے بتایا جاتا ہے کہ سی آئی نے جب یہاں پر پوری واردات کے بارے میں انویسٹیگیشن کی تو پتا چلا کہ اسے جس چیزوں سے مارا گیا ہے ان طرح سے کوئی ثبوت جھٹانے کے لیے تاکہ اور انویسٹیگیشن آگے بڑھ سکے تو ایسے میں آگے کی اور بڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں گوتا گور پرگٹ سنگھ جو ان کی ٹیم وہ کس طریقے سے پریاز اپنے کرتی نظر آ رہی ہے ابھی فیلال سی آئی کی ٹیمیں موقع پر دیکھ سکتے ہیں سب انسپیکٹر جو ہے وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں سی آئی سے اور ابھی فیلال یہاں پر جس طریقے سے یہ پوری واردات ہوئی ہے اس کی ابھی گتھی سلجانی باقی ضرور ہے کیونکہ ابھی کئی نہ کئی شب بھی نہیں ملا ہے اور شب ملنے کے بعد بھی اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اس سے کافی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو کئی نہ کئی ابھی کافی زیادہ سمسیاں ضرور پولیس کے لیے بھی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ابھی ثبوت جھٹانے کافی ضروری ہیں تاکہ جو معاملہ ہے جو انیسٹیگیشن ہے اور اچھے سے آگے ضرور بڑھ سکے کیونکہ پکڑ میں بھی ابھی وہ جو لوگ نہیں پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں پر فیلحال جو ہے کچھ اور جانکاری ہم ضرور جھٹانے کا پریاز کریں گے سر وہ جو لڑکے وہ بھی جو ہے وہیں کہیں گھرونڈا کے اسی مول لگے جوسی رہنے والے ہی رہنے والے اسی مول لگ رہنے والے اسی مول لگ رہنے والے پریجن پر پریجنوں سے لگا تار سمپرک میں سمپرک میں ہے تو یہاں پر فیلحال اور لڑکے کل کتنے بتا رہے ہیں سر توٹل چار چار لڑکے توٹل چار تین روپی ہیں اور ایک جی جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پرگٹ سنگھ ہے اس سمیں پانی کے اندر پھر سے اترے ہوئے ہیں اور یہاں پر سبوت جھٹانے کا پریاز لگا تار کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی سبوت مل پائیں اور بتایا جاتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی بھی ایسا پتھر ڈھونڈنے کا پریاز کیا جا رہا ہے یا انہیں چیزیں کوئی اور ہیں انہیں دھونڈنے کا پریاز کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے وہ جھٹائی جا سکیں تو فیلحال دیکھ سکتے ہیں جو پرگٹ سنگھ ہے وہ لگا تار پریاز کر رہے ہیں ثبوتوں کو جھٹانے کا کہ یہاں سے کیا کچھ مل پاتا ہے کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی جو لوگ تھے تین لوگ بتایا جا رہے ہیں اس کے اندر اور چوتھا آمن یہاں پر آیا تھا تو وہ اسے مارنے کے بعد یہاں پر فینکتے ہیں جن چیزوں سے مارا جاتا ہے وہ ابھی فیلحال پتھر جانکاری دی گئی کہ پتھر جہا ہے وہ تھا اور بھی کچھ انہیں چیزیں ضرور ہو سکتی ہیں اور بتایا جاتا ہے یہاں بیٹھ کر انہوں نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ضرور کھائی تھی جس کے بعد انہیں بھی جو ہے فیلحال یہاں پر فینکا گیا اس نہر کے اندر تو یہاں پر کافی زیادہ ثبوت جھٹانے میں بھی پولیس کو سمسیاں یہاں پر آ سکتی ہے یہاں پر خون کے دھبے جو تھے وہ تو ضرور مل گئے تھے یہ پوائنٹ جو تھا اس پوائنٹ کے اوپر پولیس نے آ کر پوری انویسٹیگیشن دیکھ لی تھی کر لی تھی اور جو بقاعدہ جو ایکچول میں جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پر ہی پولیس کھڑی ہوئی ہے اور ابھی فیلحال یہاں پر پولیس کے لیے بھی بڑی سمسیاں ہے کیونکہ ابھی تک شب نہیں ملا تو سمسیاں یہی ہے کہ شب اب ابھی تک نہیں ملا ہے تو ایسے میں اس کا بھی ملنا بہت ضروری ہے لیکن اتنے دن ہونے کے بعد تب جا کر جو ہے پریوار نے نو تاریک کو ایف آئی آر جو ہے وہ کروائی جاں پولیس میں جانکاری دی اور چار تاریک سے وہ لا پتا تھا لیکن کس طریقے سے پولیس کو بھی کافی زیادہ دکھتے یہاں پر ضرور آ رہی ہیں تو سبی سنیویدن ویڈیو کو شیئر کریں اور فیلحال یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ پتھر کچھ ایٹے یہاں سے ضرور نکالی جا رہی ہیں جو شاید نئی حالت کے اندر ملی ہیں کیونکہ پانی کے اندر ان کا کلر جو ہے وہ کافی دنوں میں چینج ہو جاتا ہے جب وہ پرانی ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر جو کہیں نہ کہیں جو ٹیکنیکل روپ سے جو ایٹے انہیں لگ رہی ہیں وہ انہیں یہاں پر نکالا جا رہا ہے پتھر نکالے جا رہے ہیں اور انہیں فیلحال یہاں پر پولیس جھٹائے گی یہ سبھی سینی ویڈین ویڈیو کو ضرور کریں اور ابھی تک جو جتنے بھی لگ بگ تین لوگ بتایا جا رہے ہیں وہ ابھی پولیس کی گرفت سے جو آروپی ہیں وہ ابھی باہر ہے تو ایسے میں انہیں بھی پکڑا جانا ہے اور ایسے میں پولیس کے لیے گتھی سلجھانا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ شب بھی ابھی تک جو ہے وہ پولیس جو ہے اسے ریسکیو ابھی تک نہر سے یعنی جو ہے شب کو کبزے میں جو ابھی تک نہیں لے پائی ہے شب بھی جو ہے وہ آگے شاید نکل چکا ہے تو ایسے میں دیکھتے ہیں شب کب ملتا ہے اور کس طریقے سے ان لوگوں کو کب پکڑا جاتا ہے کیونکہ ان کے پریجنوں سے بھی پوری ابھی جو ہے پولیس جانکاری جھٹائے ہوئے ہے اور لگاتار پریاس کر رہی ہے ان سبھی یوکوں کو پکڑنے کا آپ سبھی سے نویدنے ویڈیو کو شیئر کریں پھر سی جوڑنے گا 24 کے اوپر تب تک کے لیے جے ہیں اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک